ہلو ایوریون آج کی سوریوں میں ہم آپ کے لئے میت اور لمپائٹ کے سوال لے کر کے آئے ہیں سوال میں ہمیں پوچھا جا رہے کہ x کی پاور x ہے اس کا پاور 3 ہے جو کی کس کے ایکوال ہے 3 کے ایکوال ہے تو ہم نے جو ویریبل x ہے اس کی ویلیو فائن کرنی ہے تو ہم اس کی سولیشن کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا یہاں پر جو x کی 3 ہے اس کو a لٹ کریں گے تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو کہ x کی جو ویلیو ہے وہ فائن کرنے میں آسانی ہو جب ہمیں x کی ویلیو آئیں گے تو ہم اس کو ویریفائی کریں گے کہ ہمارے جو ویلیو آئے ہیں وہ صحیح ہے یعنی یا غلط آیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو لٹ کریں گے لٹ x کی 3 is equal to a یعنی ہم a سے لٹ کریں گے پھر اس کی x کی ویلیو ہم فائن کریں گے تو یہاں پر x کی 3 ہے تو ہم پہلے 3 کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم x کی ویلیو فائن کرنا ہوتا ہے ہمارے لئے ہمارا مقصد ہے x کی ویلیو فائن کرنا تو سب سے پہلے اس 3 کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا taking cube root یعنی cube root لینا پڑے گا on both side یعنی both side cube root لے لو تو یہاں پر 3 x کی 3 is equal to یہاں پر a کی 3 آئے گا تو یہاں پر 3 سے root 3 ختم ہو جائے گا ہمارے لئے x کی ویلیو آئے گا 3 root a آئے گا تو ہمارے لئے ہم نے یہاں پر لٹ کیا تھا ہمارے پر سوال کیا تھا x کی x کی 3 is equal to 3 ہے تو یہاں پر ہم x کی جو ہے نا اس کی ویلیو پٹ کریں گے x کی یہاں پر x کی ویلیو پٹ کرو no x کی x کی 3 is equal to 3 ہے ہمارا جو main سوال ہے تو x کی ویلیو یہاں سے پٹ کرو تو کیا آئے گا یہاں پر 3 root a یہاں پر بھی x ہے تو یہاں پر بھی 3 root a ہوگا اور اوپر 3 power میں 3 ہے وہ وہی جگہ پر ہے is equal to 3 ہوگیا تو یہاں پر یہ root 3 ہے تو یہ 3 سے root 3 ختم ہو جائے گا ہمارے پاس کیا بچ جائے گا 3 root a اور اوپر a بچ جائے گا is equal to 3 ہوگیا اب یہاں پر کیا ہے 3 root a is equal to 3 ہے اب ہم اس کو اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں a کی root 3 ہے تو root 3 کو ہم مونہ اور 3 کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر a ہے is equal to 3 ہے تو یہ یہاں پر ایک فارمولا ہے a کی m n is equal to a m مینوال یعنی m n اس طرح بھی لکھو یا اس طرح بھی لکھو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ اس فارم میں یا اس کو اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں a کی n m n نیچے اور m اوپر بھی لکھ سکتے ہیں یعنی یہ لکھو یا یہ لکھو یا یہ لکھو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم اس کو پہلے اس فارم میں لکھتے ہیں تو a کی کیا ہو جائے گا یعنی یہاں پر a کی a one over three is equal to three اب ہم اس one over three کو ختم کریں گے ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا cube لینا پڑے گا تو یہاں پر cube لے لے taking cube on both side یعنی both side cube لے لو تو یہاں پر کیا آئے گا a کی a one over three کیا cube is equal to three کا cube ہو جائے گا one over three three سے ختم ہو جائے گا تو یعنی a کی a تو a کی a is equal to 3 کی 3 تو یہاں پر ایک فارمولا ہے a کی a is equal to b کی b اگر اس طرح کا کوئی یعنی آپ کو equation مل جائے جو کی a کا power a ہو اور b کا power بیت ہو تو کس کے برابر ہوتا a b کے برابر ہوتا ہے یا پھر اس کو اس فارم میں لکھ سکتے یعنی ہم اس کو y کی y is equal to z کی z ہو تو y کس کے برابر ہوتا ہے z کی برابر ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا power دونوں برابر ہوگا a 3 کے برابر ہوتا ہے a is equal to 3 ہو جائے تو یہاں پر ہمارے لئے a کی value آگیا تو ہم نے a کو کیا لٹ کیا تھا یہاں پر a کو ہم نے لٹ کیا تھا x کی 3 یعنی x کی 3 ہم نے a لٹ کیا تھا ہمارے مخصصہ تھے x کی value find کرنا نا تو ہمیں a کی value آگیا یہاں سے تو x کی value find کر سکتے تو a یہاں پر no کیا ہو جائے گا x کی 3 is equal to a a کی value 3 ہے تو x 3 is equal to 3 تو یہاں پر پھر سے x کی value find کرنے کے لئے cube root نہیں پڑے گا taking cube root on both 3 تو یہاں پر 3 کا 3 ہو جائے گا 3 root کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس x کی value کے آئے گا 3 root 3 آئے گا اب جو ہمارے پاس x کی value آگئی اب ہمارے پاس value آئے ہے وہ صحیح نہیں ہے ہم دیکھیں کہ تو ہم یہاں پر verify کریں گے کہ ہمارے پاس answer آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو یہاں سوال ہے ہمارے پاس x کی power x کی 3 is equal to 3 تو x کی ویلے ہمارے پاس کیا جائے 3 root 3 آیا تو یہاں پر بھی x ہے تو یہاں پر 3 root 3 is equal to 3 ہو گیا تو یہ root 3 سے 3 ختم ہو جائے گا یہاں پر 3 بچ جائے گا تو 3 root 3 کی 3 is equal to 3 یہ 3 سے یہ root 3 ختم ہو گیا تو 3 is equal to 3 یعنی ہمارے پاس left hand side ہے equal right hand side کے اس کا ملحب جو ہمارے پاس answer آیا ہے وہ صحیح ہے